جو اس ملک کو بہت بڑا خطرہ ہے وہ دو چیزوں سے ہے ایک ہے سمگلنگ سے ایک تو ہماری گندم کی سمگلنگ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ باہر گندم کی قیمت بڑھ گئی ہے اور کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو گندم جمع کر رہے ہیں تو ایک خطرہ یہ ہے کہ گندم یہاں سے سمگل ہوگی اور دوسرا ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈالرز بھی یہاں سے سمگل ہوگے جاتے ہیں تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل انشاءاللہ یا پرسوں ایک بڑا سخت آرڈنس لے کے آ رہے ہیں جو ان دونوں کے خلاف یہ جو سمگلنگ اس کے اوپر بڑا سخت آرڈنس آئے گی سزائیں ہوں گی جو پہلے کبھی اتنی سزائیں ہوں نہیں جو اب ملیں گی لوگوں کو اور دوسرا ہورڈنگ زخیرہ اندوزی یہ دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور پھر پتا چلے کہ زخیرہ اندوزی سے چیزوں کی جو بریادی کھانے کی چیزیں ہیں ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے اگر قیمت بھی اوپر چلی جائے تو ان لوگوں کا پیسہ تو ادھر ہی چلی جائے یعنی بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ جو ہمیشہ رمضان سے پہلے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے تھوڑے سے لوگ بڑا پیسہ بناتے ہیں تو ایک ہوڈنگ اور سمگلنگ کے اوپر ان دو چیزوں کے اوپر آرڈننس لے کے آ رہے ہیں سخت سزائیں دی جائیں گی اور ہوڈنگ پہ تو ہم نے مینجرز کو نہیں پکڑنا جدھر بھی ہمیں پتا چلا کہ ہوڈنگ ہوئی ہم نے سیدھے جا کے جو مالک ہے اس کو پکڑیں گے اور سزائیں دیں گے تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ دوں کہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی آرٹیفیشل مہنگائی وہ جو کرتے ہیں رمضان سے پہلے آگئی کرونا کا مسئلہ ہوا ہے اوپر سے اگر رمضان کو دیکھ کے پیسے بنانے کی لوگوں نے کوشش کی تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا بڑا سخت رویہ ہوگا وہ آپ آرڈنس میں دیکھ لیں گے